نحمده و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الأمین المکین الحنین الكریم اما بعد بعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادي ليس لک عليهم سلطان الا من اتبعك من الغابین صدق الله مولانا العظیم موزز مشایخ عظام علماء کرام خواتین و حضرات طلب و طالبات اور صالقین و صالقات میں نے ایک نیا لفظ استعمال کیا ہے صالقین و صالقات صالقین صالق کی جمع ہے اور صالقات صالقہ کی صالق اور صالقہ مسافر کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں مسافر کو کہتے ہیں آج کی شبیداری سے جس درس تصبف و روحانیت کا آغاز کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ وار مہانہ درس تصبف ہوگا اور یہ ایک سبق کے طور پر درس ہوگا جس میں مضمون کا اور مضامین کا اور موضوعات کا تسلسل ہوگا اور وقتاً فوقتاً تصبف کی امہات القتب ائمہ تصبف السلوک اور ائمہ روحانیت ان کے فرمودات اور ان کے تعلیفات سے درس اور سبق کے طور پر مختلف قطب سے میں اس کو جاری رکھوں گا اور آج کیونکہ اس کی ابتداء ہے اور میں نے لفظ سالکین اور سالکات استعمال کیا سالک کا لفظ اور میں نے ارز کیا کہ سالک مسافر کو کہتے ہیں آپ سوال کریں گے کہ ہمیں سالک کیوں کہا ہم تو سالک نہیں ہیں ابھی ہم تو سالک نہیں ہیں تو اسی نکتے سے بات کو شروع کر رہا ہوں کہ سالک بننے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اس دنیا میں مقیم سمجھے ہوئے ہیں ہم سب اپنے آپ کو اس دنیا میں مقیم سمجھے ہوئے ہیں سمجھنے کی بات ہے اگر ایک لمحہ ہم اس فیصلے کو تبدیل کر دیں اور فیصلہ دل و دماغ سے کریں قلب و باطن سے کریں فیصلہ اور فیصلہ تبدیل کر لیں کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ ہم اس جہان میں مقیم نہیں مسافر ہیں تو اسی لمحے سے آپ سالک بن گئے بس اتنی سوچ کی تبدیلی چاہیے اور درس تصوف و روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں سے مقیم ہونے کا خیال نکالنا اور مسافر ہونے کا خیال ڈالنا بس یہ مقصود ہے درس تصوف و روحانیت کا کہ مقیم ہونے کا خیال بولیے نکالنا اور مسافر ہونے کا خیال ڈالنا بس اگر خیال میں یہ تبدیلی آ گئی تو آپ کا سفر شروع ہو گیا اور خود کو دنیا میں مسافر سمجھ کر سفر شروع کیا تو آپ کے سفر کا نام سلوک ہو گیا آپ کے سفر کا نام سلوک ہو گیا اور آپ سالک ہو گئے پھر اس کے بعد اگلی شرائط ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے پھر ساتھ ساتھ چلتی ہے مقیم سے مسافر بننے میں کتنی دیر ہے مقیم سے مسافر بننے میں کتنی دیر ہے وہ دیر بھی لمحے کی ہے وہ دیر بھی اگر وہ لمحہ نصیب ہو جائے اور ہم اس لمحے کو اپنا لیں اور اس کا فیصلہ کر لیں تو لمحہ اتنا ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کو دیس سمجھ رہے ہیں اس کو دیس سمجھ رہے ہیں بس اتنی تبدیلی کرنی ہے کہ یہ دیس نہیں پردیس ہے دیس نہیں پردیس ہے بس دیس غلطی سے سمجھ بیٹھے تھے ہے پردیس ہے پردیس اور دیس سمجھ کے مقیم ہو گئے تھے پردیس سمجھ لیں گے تو مسافر ہو جائیں گے پردیس سمجھ لیں گے تو بولیے مسافر ہو جائیں گے اور پھر تصوف اور سلوک کیا ہے تصوف اور سلوک کیا ہے تصوف اور سلوک کا ربط اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو آدمی اپنے دیس میں مقیم ہوتا ہے رہتا ہے اس کے احکام آداب طور طریقے اور ہوتے ہیں جو اپنے وطن میں اپنے گھر میں ہوتا ہے مقیم ہوتا ہے اس کے طور طریقے رہن سہن آداب بسر اوقات اور ہوتے ہیں اور جو پردیس میں مسافر ہوتا ہے اس کے طور طریقے اور ہوتے ہیں بے شک تو مسافروں والے طور طریقے اپنا لینا یہ تصوف ہے یہ سلوک ہے یہی فقیری ہے یہاں سے فقیری کا آغاز ہو جاتا ہے کیا فقیری کا آغاز ہو جاتا ہے علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہا تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اب دو لفظ استعمال کیے پہلے مثلے میں امیری اور فقیری دوسرے مثلے میں کہا خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو خودی بیچنے کا تعلق امیری کی طرف جانے میں ہے اور جب غریبی میں نام پیدا کرنا آؤ تو خودی پھر بکتی نہیں ہے اگر انسان تیہ کرلے کے غریبی میں نام پیدا کرنا ہے پھر خودی بکتی نہیں پھر خودی پھر اتنی بڑی مطا ہے کہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا کوئی خرید نہیں سکتا اگر آدمی مسافر بن جائے تو اسے کوئی خرید نہیں سکتا مقیم ہو تو اس کے گورک دھندے اتنے ہیں مقیم ہو کے رہنے کے کہ آدمی قدم قدم پہ بکتا ہے اور قدم قدم پہ چکتا ہے اور قدم قدم پہ بکتا ہے اور قدم قدم پہ گرتا ہے سبل نہیں سکتا تو یہ ایک تصور ہے جہاں سے سلوک شروع ہوتا ہے ہمیں آج سے ہمیں آج سے اس در سے تصوف و روحانیت کے ذریعے یہ تیہ کرنا ہے طلبہ بھی طالبات بھی سب شرکائے مجلس اور ہر مہینے آپ آئیں گے تو گویا آپ کہیں گے کہ ہم اپنے سلوک کا سبق لینے جا رہے ہیں اپنے سلوک کا بولیے سبق لینے جا رہے ہیں اور مسافر بننے جا رہے ہیں مسافر بننے جا رہے ہیں تو میں نے ارس کیا کہ مقیم اور مسافر کے زندگی کے آداب اور طرز مختلف ہوتے ہیں نماز بننے کے نظام ہی بدل جاتا ہے اللہ پاک نے مقیم کے آداب اور رکھے ہیں مسافر کے آقام اور رکھے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور ایک بات اور بتا دوں اگر آپ سفر کی نیت کر لیں کیا سفر کی نیت کر لیں تو ساتھ ہی عبادت شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی عبادت شروع ہو جاتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دین کی طلب میں سفر شروع کر دیتا ہے دین کی طلب میں سفر شروع کر دیتا ہے تو وہ طالب ہے وہ طالب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے دوڑتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ سے درخواست کرتے ہیں رش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھانے کے لئے موقع مل جائے تو احکام بھی بدل جاتے ہیں آداب بھی بدل جاتے ہیں مقامات بھی بدل جاتے ہیں کیا مقامات بھی بدل جاتے ہیں تو لہذا پہلے بات بتائیں سبق کا پہلا نکتہ کہ درس تصوف و روحانیت سے پہلا درس کیا ہے کہ ہم مقیم ہیں اس درس کے ذریعے مسافر بننا مقیمی بڑی کر لی اب مسافری کا کریں کیا اب مسافری کا سوچیں کیا مسافری کا سوچیں اور پھر جو مقیم ہوتے ہیں وہ خفلت کر لیتے ہیں انہیں غفلت وارہ کھا جاتی ہے مقیم کو جو گھر میں رہتا اسے غفلت وارہ کھا جاتی ہے وہ گوارہ کر لیتا ہے مسافر غفلت گوارہ نہیں کر سکتا مسافر غافل نہیں ہوتا مسافر غافل نہیں ہوتا اس کا تو سفر ہے وہ غفلت نہیں کر سکتا بیٹے آپ سمجھ رہے ہیں طلبہ جی ہم کتنی غفلت کرتے ہیں زندگی میں ہر روز صبح شان کتنی غفلت کرتے ہیں بولیے نا بولیے بیٹے کتنی غفلت کرتے ہیں اس لیے غفلت کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کل بھی یہی ہیں غفلت کرتے ہیں معلوم ہے پرسوں بھی یہی ہیں پورا سال یہی ہے پوری زندگی یہی ہے ہم نے دیس سمجھ رکھا ہے وطن ہے اور ہم مقیم ہیں غفلت کرتے ہیں مسافر غفلت نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ آج یہاں ہوں اور کل وہاں ہوں پھر پرسوں وہاں ہوں ترسوں وہاں ہوں اس کو پتا ہے میں نے ایک دن بھی ایک منزل پہ نہیں رہنا منزل در منزل میرا سفر ہے تو اس نے غفلت کی تو سفر رہ جائے گا باقی مسافر آگے نہیں کر جائیں گے مسافر کبھی غفلت افوڈ نہیں کرتا غفلت افوڈ نہیں کرتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک روز چار پائی پہ لیٹے تھے ننگی چار پائی تھی اور آپ کے جسد اقدس پر جب اٹھے تو جبان تھا سخت کا اور خجوروں کی جو بان بنا اس کے نشان پڑ گئے تھے نر منازک جسم پاک پھولوں کی پتیوں سے بھی نرم جسد پاک اس جسم پر بان کے خجور کے جو نشان پڑ گئے تھے صحابہ کرام پاس تھے دورے ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے پریشان ہو گئے ان کے دل جگر پھٹنے کو آگئے اور دور کے آئے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو خوبصورت بستر بنا دیں پیارا نرم گداز خوبصورت بستر بنا دیں اب میں نے اب تک جو بات کی نا سلوک کی مسافری کی اب اس پر آقا علیہ السلام کا ایک فرمان سنا رہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس کے یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم بستر بنا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سنی اور سن کر فرمایا نہیں فرمایا نہیں بستر نہیں بنا اس کے یا رسول اللہ کیوں فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں تو مسافر ہوں تمہیں معلوم نہیں میں تو مسافر ہوں اور یہاں دنیا میں میرا قیام اسی طرح ہے جیسے مسافر سہرا میں چلتے چلتے ایک سائے دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لے تھوڑی دیر آرام کر لے پھر اگلی منزل کو چل پڑے تو آقا علیہ السلام نے زندگی کا ایک پورا تصور عطا فرمایا زندگی کا پورا تصور عطا فرمایا کہ اصل منزل کونسی ہے وہ ہے جہاں سے آئے ہیں وطن وہ ہے جہاں سے آئے ہیں اور جہاں پلڑ کر جانا ہے اصل منزل بھی وہ اصل وطن بھی وہی ہے اور اصل منزل بھی وہی ہے جہاں سے آئے ہیں اور جہاں جانا ہے تو آج بتائیے کہ نہ ہم جہاں رہ رہے ہیں نہ یہاں سے آئے اور نہ پلڑ کے یہاں رہنا ہے آئے بھی کہیں اور سے اور پلڑ کے جانا بھی کہیں اور ہے تو اگر آدمی آئے بھی کہیں اور سے پلڑ بھی کہیں اور جائے تو اس درمیانی عرصے کو کوئی دانا اکل مند وطن کہتا ہے کوئی دیس سمجھتا ہے پردیس ہوتا ہے اور وہ درمیان میں جو قیام کرنے والا آدمی عارضی قیام ہوتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے تو تصوف اور سلوک کی خوبی یہ ہے کہ یہ بندے کو مسافر بناتا ہے بولی یہ کیا مسافر بناتا ہے یہ خوبی ہے تصوف اور سلوک کی اب یہ تو میں نے کہا اس لیے میں نے کہا سالکین و سالکات یہ لگ اس لیے بولا کہ آپ کے ذنوں میں یہ لفظ جم جائے یاد رہے اور اس کو آپ اپنے شعور میں لے جائیں پھر تحت شعور میں لے جائیں اور یہ خیال مضبوط کرتے چلے جائیں کہ ہم سالک ہیں یعنی مسافر ہیں بولیئے سالک ہیں یعنی مسافر ہیں جب یہ تصور بیٹھ جائے گا نا مسافر ہیں تو پھر سوچ کا طرز عمل کا طرز برطاؤ کا طرز رہن سہن کا طرز بدلنا شروع ہو جائے گا ایک تبدیلی شروع ہو جائے گا سوچ میں تبدیلی شروع ہو جائے گا بطن جانا ہے اور مسافر دوران سفر جو کچھ خریدتا ہے اس کو کس لیے خریدتا ہے کہ جب میں بطن پہنچوں گا گھر پہنچوں گا تو پھر سامان کھول کے اس کو استعمال کروں گا جتنی کمائی کرتا ہے مسافر جو کچھ جمع کرتا ہے کس لیے کرتا ہے بولیئے کہ جب گھر جاؤں گا بطن جاؤں گا تو سامان کھولوں گا اور استعمال کروں گا اس سے راحت ہوگی زندگی کو سکھ ہوگا تو اس پر دے ہم مسافر جتنا بطن میں وقت گزار رہے ہیں بطن سمجھ کر جو کمائی کر رہے ہیں جو جمع کر رہے ہیں اگر یہ خیال ذہن میں آ جائے کہ یہ سارا کچھ وہ کمائی کریں کہ جب ہم گھر پہنچیں اور ہمارا سامان کھلے تو یہ چیزیں ہمیں سوخ عطا کریں اس طرح کی کمائی کریں اس طرح کی کمائی کریں کہ آپ کا سامان کھلنے والا ہے اور سب سے پہلے سامان کھلے گا قبر کی منزل پر سب سے پہلے قبر کی منزل پر کھلے گا سامان کھلے گا تو ایسا سامان لے کے جائیں کہ جو آپ کو وہاں گھر پہنچیں پہلا گھر قبر ہے اس میں راحت دے ایسا سامان لے کے جائیں کہ جب قیامت کے دن سامان کھلے تو آپ کو راحت دے آپ کے پاس جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو تھنڈک دینے والا سورج کی دھوپ سے تپچ سے آگ سے بچانے والی چھتری بھی تو ہونی چاہیے اور اس دن کسی کی چھتری نہیں ہوگی اللہ نے فرمایا ہاں اس دن کسی کا کوئی سایا نہیں ہوگا سوائے میرے سایا کے سوائے میرے سایا کے تو فرمایا میں اپنا سایا دوں گا اپنا سایا دوں گا پہلی تعالی اس دن جب سورج سوا نیزے پر ہے اور اس کی تپچ سے ہر کوئی جل رہا ہے تڑپ رہا ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے ایک آگ ہے تو اس دن آپ اپنا سایا کس کو دیں گے فرمایا اس جوان کو دوں گا جس نے جوانی میرے عشق میں گزار دی جس نے جوانی میرے عشق میں میری عبادت میں میری طاعت میں گزاری ہوگی اور فرمایا اپنا سایا اس انسان کو دوں گا جو تنہائی میں بیٹھ کے جس کی آنکھ میرے لیے روتی ہوگی تہائی میں جس کی آنکھ میرے لیے روتی ہوگی روتی ہوگی تو ایسا سامان لے کے جائیں کہ سامان کھلے تو ہمارے کام آئے اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں یہ بھی ابتدائی باتیں ہیں درست کا سبق نہیں جتنی بھی ہوگئیں ممکنے اسی پر ہی ختم کر دیں میں ایک بات بتا دوں جو کچھ ہم کماتے پھرتے ہیں کیا جو کچھ ہم کماتے پھرتے ہیں آپ نے سوچا یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں یہ تو کسی اور کی وراثت ہے یہ تو وراثت کسی اور کی ہے جب آپ یہاں سے جائیں گے جو کچھ کماتے پھرتے ہیں آپ غور سے سنیں سوچیں سمجھیں کیا اس میں سے کچھ ساتھ لے کے جائیں گے بولیے تو جس نے آپ کے ساتھ نہیں جانا وہ آپ کا کیسے ہوا جس مال و دولت نے دنیا نے گھر بار نے منصب نے جو آپ کے ساتھ نہیں جانا جس نے تو یہ کس زام میں ہم مبتلا ہو گئے کہ یہ ہمارا ہے وہ تو ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے اور ہمارا نہیں ہے یہ تو ہم اولاد کے لیے اور دوسروں کے لیے ساری وراثت بنا رہے ہیں اور جن کے لیے بنا رہے ہیں انہوں نے بھی تو ساتھ نہیں جانا وہ تو آپ کو کھر میں ڈال کر مٹی اوپر پھینک کے آنسو بہا کے باپس آ جائیں گے آپ تو اگلوں کے سپرد تنہا ہوں گے اگلوں کے سپرد کبھی سوچا آپ نے تنہا ہوں گے ساری زندگی جو کمانے پر لگا رہے ہیں وہ تو آپ اس وقت سمجھ میں آئے گی آپ روئیں گے اس وقت ساری زندگی کہیں گے کہ وہ میرا مال کہاں گیا جو میں نے ساری زندگی کمایا تھا وہ کمائی کہاں گئی تو اس وقت آپ کو جن کے سپرد ہوں گے حساب کتاب کرنے والے کہیں گے وہ تمہاری کمائی نہیں تھی کس کمائی کا رونا روتے ہو وہ جن کی تھی ان کو دے آئے ہو جن کی تھی ان کو دے آئے ہو اور وہ اس پہ جگڑتے پھرتے وہ اس پہ مرتے پھرتے ہیں کتوں کی طرح جیسے کتے ہڑیوں پہ مرتے ہیں تمہاری تو کمائی تھی نہیں اگر تمہاری کمائی ہوتی تو اس وقت تمہارے ساتھ ہوتی تو یہ ایک جو فرق ہے کہ تمہارا تمہارا کیا ہے اور دوسروں کا کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھنے سے قاسر ہیں ہمارا صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا جو ہمارے جو ہم سے جدا نہیں ہوگا وہ ہمارا ہے سکرات کا ایک واقعہ ہے شاید میں نے تربیت کے اس کنونشن میں سیروزہ میں بیان کیا تھا کہ سکرات رات کو لیٹا ہوا تھا تھک کہار پر ایک جنگل میں راستے میں تو بادشاہ وقت کی سواری آئی ہر کاروں نے آواز دی وہ تھکا ہوا تھا گہری نیند نہیں اٹھا پھر بادشاہ نیچے اتر آیا اور اس نے زور زور سے قدم مارے اور قدم مار کے آکے جگایا اٹھ بیٹھا سکرات آنکھیں ملنے لگا اور بادشاہ نے پوچھا تم نے پہچانا نہیں مجھے اس نے کہا میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی سمجھ تو آگئی ہے کہ آپ کوئی حیوان ہیں مگر کون سے حیوان ہیں یہ ابھی سمجھ نہیں آیا اس نے کہا میں تمہیں حیوان نظر آ رہا ہوں کیسے سمجھا ہیوان اس نے کہا یہ جو زور زور سے پٹک پٹک پہ پاؤں مار کے چلے ہیں میں نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ حیوان اس طرح چلتے ہیں اور پاؤں مار کے میری ٹانگوں کو میرے پاؤں کو تم نے جو ہٹا دیا ہے ایسے تو حیوان کرتے ہیں جسے انسان کی پہچان نہیں ہوتی انسان تو انسان کو پاؤں نہیں مارتا اتنا سمجھایا حیوان اس نے کہا تم میرا تاج نہیں دیکھ رہے میرا تخت میری فوج میرا زرک برک لباس میری سواری یہ سب جو بادشاہوں کے جو سارا لاؤ لشکر تھا یہ نہیں دیکھ رہے اس نے کہا یہ تمہارا کہاں ہے یہ تمہارا کہاں ہے تو یہ جو یہ تمہارا تاج یہ تاج جس کو اپنا کہہ رہے ہو یہ پہلے کس کے سر پہ تھا اس نے کہا میرے باپ کے سر پہ تھا اس نے کہا تو پھر تو اس کا تھا اس سے پہلے کس کے سر پہ تھا دادا کے سر پہ تھا تو تمہارے باپ کا بھی نہیں تھا تو یہ بعد میں کس کے سر پہ ہوگا میرے بیٹے کے سر پہ ہوگا تو پھر تمہارا نہ رہا یہ تو مختلف سروں پر آتا ہے اور اگر کوئی آج حملہ کر کے تم سے سلطنت چھین لے تو کس کے سر پہ ہوگا نئے بادشاہ کے سر پہ ہوگا کوئی تمہیں شکست دے دے کوئی تمہیں مار ڈالے اور تخت پہ قبضہ کر لے تو یہ تو کئی سروں پہ جا سکتا ہے تو جس سر پہ آ جائے وہی بادشاہ ہے تو تمہارا تو نہ ہوا تو یہ جو پھر یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ لباس جو پہن لے وہی بادشاہ ہے تو تمہارا نہ ہوا تخت جو اس پہ بیٹھ جائے وہی بادشاہ بن جائے تو تمہارا کہاں ہوا اس نے کہا کوئی اپنی خوبی بتاؤ کیا اپنی خوبی بتاؤ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں تاج والا ہوں تخت والا ہوں زرک برک لباس والا ہوں فوجوں والا ہوں سلطنت والا ہوں میری خوبیاں یہ اس نے کہا یہ تو تمہاری خوبیاں نہیں ہیں یہ تو تاج کی خوبیاں ہیں جس کے سر پہ ہو وہ ایسا ہوتا ہے یہ تو تخت کی خوبیاں ہیں جو اس پر بیٹھے وہ ایسا ہو جاتا ہے تو تمہاری خوبی کونسی ہے آپ بات کو سمجھ رہے ہیں یہ تو تاج کی خوبی ہے کہ وہ جس کے سر پہ ہو وہ ایسا ہو جائے تو یہ تمہاری خوبی ہوئی یا تاج کی تخت کی خوبی ہوئی ہے تمہاری کہ جو اس پر بیٹھ جائے اس کو ایسا کر دیتا ہے اس لباس کی خوبی ہے کہ جس کے جسم پہ آ جائے ایسا کر دیتا ہے تو یہ تو ان چیزوں کی خوبیاں ہیں ان کو نہیں خوبی پوچھی کوئی تمہاری اپنی خوبی ہے تو بتاؤ کیا ہے اپنی تاریخ بتاؤ تمہاری کیا ہے سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جن چکروں میں ہم فسے ہوئے ہیں مال و دولت مال و دولت جی تو ہماری عزت نہیں ہے تو وہ مال آج ہمارے پاس ہے کل کوئی اور لے گیا وبال بھی ہے یا عزت بھی ہے تو وہ مال کی ہے ہمارا تو وہی خوبی ہے وہی عزت ہے وہی مال ہے جو ہمارے ساتھ جائے اور آگے بھی ہمارا کہلائے آگے بھی ہمارا کہلائے تو یہ سارا تصور اس وقت قائم ہوگا جب ہم مقیم سے مسافر بنیں گے مقیم سے مسافر بنیں گے پھر کوئی مقیم سے اگر مسافر بن جائے تو سارا جہان پھر صدیوں تک اس کا تواف کرتا رہتا ہے مسافریں آتے ہیں چلے جاتے ہیں دنیا پھر ان کی طرف سفر کرتی رہتی ہے دنیا ان کی طرف سفر کرتی رہتی ہے لہذا اس نکتے سے آج ہم نے اپنے سوچ کے سفر کا آغاز کرنا ہے کہ ہم مقیم سمجھتے رہے غلطی سے آج سے ہم مسافر ہیں اور طور طریقے مسافروں والے اپنا لیں اور تیاری منزل کی کریں تیاری منزل کی کریں اب اس تیاری کے لیے اللہ تبارک اب تعالی نے جو ارشاد فرمایا وہ میں نے آیت کریمہ ایک پڑھی ہے اب جو سفر ہے سفر خطرناک سفر ہے شیطان ہر وقت حملے کے لیے بیٹھا ہوا ہے حملے کرتا ہے اور مسافروں کو گمراہ کرتا ہے بہکاتا ہے راستے سے ہٹاتا ہے سفر جو ہوا کیا سفر ہوا اس نے قسم کھائی تھی شیطان نے یہ اس کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے پڑھی تلاوت کی شیطان اللہ کے حضور قسم کھائی تھی اور کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین اس نے کھائے اے رب کریم تیری عزت کی قسم تیری عزت کی قسم میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا وہ سفر پہ ہوں گے لاغوینہم اجمعین سب کے سب تیرے بندوں کو بہکا دوں گا گمراہ کر دوں گا اللہ پاک نے پوچھا تو سب کو بہکا دے گا سب کو اس نے فوری اپنی سٹیٹمنٹ کو مکمل کیا اس نے کہا نہیں پہلے اس نے کہا سب کو بہکا دوں گا سب کو بہکا دوں گا کہہ کر پھر اس نے استثناء کر دیا اس نے کہا مگر ان کو نہیں بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہو گئے جو تیرے مخلص بندے ہو گئے مخلص نہیں کہا کیا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ نہیں کہا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ یہ نہیں کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا یہ نہیں کہا اس نے کہا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ جو مخلص بندے ہیں ان کو نہیں بہکا سکوں گا تو مخلص اور مخلص میں سادہ لفظوں میں اگر فرق سمجھا دوں تو میں نے کہا نا کہ مقیم سے مصافر ہو جائیں جو مصافر ہو گیا وہ مخلص ہو گیا کیا بولیے جو مصافر ہو گیا جو مقیم رہا وہ مخلص نہ رہا وہ اللہ کا مخلص بندہ نہ رہا بولیے اللہ کا مخلص بندہ بادشاہ نے کسی کو ایک جگہ تائینات کیا تھا کہ جا اور میری یہ ڈیوٹی انجام دے جب اس کی تقرری اس جگہ ہو گئی تو وہ بادشاہ کی وفاداری کو تابداری کو بھول گیا اور اس قیام کے دوران اس نے اپنے مفاداری کی تکمیل شروع کر دی بادشاہ کی وفاداری بھول گیا مالک کی تابداری بھول گیا اور مالک کا تابدار ہونے کی بجائے اپنا وفادار ہو گیا اپنے مفاد میں اپنی غرض میں اپنے حرس میں اپنی لالچ میں کھو گیا تو مالک کو بھول گیا اور اپنا ہو گیا تو وہ مخلص نہ رہا وہ مخلص نہ رہا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مقیم بنا لیا اور مقیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اب سفر کر کے کسی اور جگہ نہیں جانا وہ مقیم ہے تو گویا مقیم وہی ہوا نا کہ جو بھیجنے والے کو بھول گیا جو بھول گیا کہ مجھے کسی نے بھیجا تھا ایک مقرر وقت کے لیے موبائل بند کر بیٹھیں سب موبائل بند کر وہ جو بھول گیا کہ مجھے کسی نے بھیجا تھا مقرر وقت کے لیے اور میں نے پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور یہاں کے اس زمانے کے قیام کا حساب وہ کتاب دینا ہے تو جسے یہ یاد رہا وہ مسافر ہوا جو مالک کو اور مالک کی طرف سے بھیجا جانا اور مالک کی طرف پلٹ کر جانا بھول گیا وہ مقیم ہو گیا جو مقیم ہوا وہ اس کا مخلص مندہ نہ رہا دھوکے باز ہو گیا وہ مالک سے دھوکہ کر گیا ہائے ہائے وہ مالک سے دھوکہ کر گیا بے وفا ہو گیا مالک کا جو وفادار رہا وہ مسافر رہا جو وفادار رہا وہ مسافر رہا وہ مخلص مندہ ہوا تو مسافر ہوئے تو مخلص ہو گئے اور حملہ اس کا مخلصوں پر ہے مقیم تو پہلے ہی اس کے ہیں مقیم تو وہ پہلے ہی اس کا لشکر ہو گئے وہ تو اس کا گروہ بن گئے وہ تو اسی کے ہیں وہ کہتا ہے یہ تو اب میرا ہی میرت یہ تو ہے ہی میرا مال مولا جو تجھ کو بھول گئے وہ تو میرے ہو گئے شیطان کا حصہ ہو گیا وہ تو اب شیطان کے پیروکار ہو گئے وہ شیطان کے پیروکار ہو گئے جو مقیم ہو گئے جو مسافر ہو گئے وہ اس کے وفادار ہو گئے اور جو وفادار ہوئے مخلص ہوئے تو اس پر وہ حملہ کرے گا ان پر حملہ کرے گا جو اس کے مخلص وفادار بندے ہیں اب ان کے لیے وہ کہتا ہے ان سب پر حملہ کروں گا اور گمرا کروں گا مگر اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ جو مخلص ہیں حملے کروں گا بھی تو انہوں یہ گمرا کرنے کے قابل نہ ہوں گا تو پھر مخلص اور مخلص کا فرق یہ کہ جو مسافر رہا وہ مخلص ہوا اور جو سفر میں محفوظ ہو گیا وہ مخلص کہلایا بھئی سفر میں ڈاکے پڑتے ہیں چور ہیں جگہ جگہ ڈاکوں ہیں حملے کرتے ہیں سب مسافروں کو لوٹتے ہیں مسافروں کو ان کا ایمان لوٹتے ہیں ان کا تقویٰ لوٹتے ہیں مولا کی وفاداری کی وراست لوٹتے ہیں دولت لوٹتے ہیں مولا کی تابداری کی بندگی کی دولت لوٹتے ہیں حملہ کرتے ہیں ڈاکو چور شیطان ان کو پتہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے مالک کی وفاداری کی دولت ہے مالک کی تابداری کی دولت جو مخلص نہیں ہوئے مقیم ہوئے وہ تو پہلے اس کے ساتھ دوزہ قائم دن بند گئے وہ تو اس کے گروہ میں چلے گئے اب اس کو تو ان کی فکر ہی نہیں وہ تو اس کے یار ہیں اب اس کو تو ان کی شکر ہے جو مولا کے وفادار تو اس نے کہا جو مسافر ہوا ان پر حملہ کروں گا مگر مولا جو سفر میں محفوظ ہو گئے جو محفوظ مفاس مسافر ہے وہ عباد مخلصین ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گے تو کچھ وہ ہیں جو سفر میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں سفر میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں جو اپنی دولت سنبھال کے ایسی طریقے سے رکھ لیتے ہیں کہ وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پتہ چل بھی جائے تو اس جگہ پہنچ بھی کوئی نہیں سکتا وہ محفوظ مسافر ہوتے ہیں تو جو محفوظ ہو جائیں وہ مخلص ہوتے ہیں جو محفوظ ہو جائیں وہ مخلص ہوتے ہیں اب حضور داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی مخلص اور مخلص کا فرق سمجھایا ہے آپ نے فرق میں ایک مثال دی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ طبقہ ملامتیہ کا ایک فقیر مجھے ملا طبقہ ملامتیہ کا ایک فقیر ملا اب اس کے معنی میں نہ جائیں یہ اولیاء کے صوفیہ کے فقراء کے طبقات میں سے کلاسز میں سے ایک طبقہ تھا اور ملامتیہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو ظاہراً ایسے عمال کرتے ہیں ظاہراً کہ دیکھنے والے کو خلاف شرع نظر آتے اور وہ حقیقت میں خلاف شرع نہیں ہوتے حقیقت میں حرام نہیں ہوتے شریعت کے خلاف نہیں ہوتے دیکھنے والے کو لگتا ایسے ہے کہ خلاف شرع ہے اور وہ ایسے عمال کرتے کیوں ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے تاکہ لوگ انہیں برا سمجھیں لوگ انہیں ان کے ایسے عمال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ خلاف شریعت عمال کرتے ہیں برے لوگ ہیں میں ان کی مجلس میں نہ آئیں ان کے عقیدت مند نہ بنے ان کی جان چھوڑ دیں اور برا بھلا کہیں نفرت کریں اور بھاگ جائیں وہ لوگوں سے چھٹکارہ چاہتے ہیں لوگوں سے چھٹکارہ چاہتے ہیں تاکہ حجوم خلق سے بچے رہیں خلوت میں رہیں تنہا رہیں حجوم سے مخلوق اور ملامت کریں ان پر لانت ملامت کریں برا بھلا کہیں اس برا بھلا کہنے کہلوانے کی وجہ سے وہ طبقہ ملامتی کہلاتا ہے ملامت سے ملامتی تو فرماتے ہیں ایک ملامتی فقیر ملا میں نے وہ بات پہلے سمجھا دی نا آپ کو تاکہ آگے بات کو سمجھنا مشکل نہ رہے تم ایسا کیوں کرتے ہو اس ملامتی طبقے کے فقیر نے وہی بات بتا دی کہ حضرت اس لیے کرتے ہیں تاکہ مخلوق سے لوگوں سے جان چھوٹ جائے تنہا رہے تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ لوگوں سے جان چھوٹ جائے اس کے لیے کرتے ہو تم ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو اس نے کہ کیسے یہ بات خاص ہے اس فقیر نے پوچھا کیسے آپ نے فرمایا تو تمہارا دھیان مخلوق کی طرف رہتا ہے تو تب ہی تو خیال آتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں میری یقیدت میں آ رہے ہیں میرے ہاتھ پہنچ چوم رہے ہیں میری زیارت کر رہے ہیں میری پیچھے لگے ہوئے ہیں میری جان نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ سب کچھ اس لیے خیال میں آتا ہے نا کہ تمہارا دھیان لوگوں کی طرف ہوتا ہے اور تم اگر دھیان اللہ کی طرف یوں کر دو کہ کون آیا کون گیا اس کا خیال نہ رہے تو تم لوگوں کی جان چھوڑ دو تو پھر کوئی آئے نہ آئے تمہاری بلا کو تمہیں کیا فکر ہے خواہ ہزار لوگ تمہارے پیچھے پھرتے رہیں اور تمہاری گرد کو سرما بناتے رہیں اور خواہ ایک بھی سلام کرنے نہ جب لوگوں کو بھگانے کی آجتی نہ رہی جب دیان نہ رہا لوگوں کی طرف تو بھگانا کس کو تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو اس نے کہا وہ مخلص کا درجہ ہے جو اپنے آپ کو لوگوں سے بچانا چاہتا ہے فرمایا یہ مخلصیت ہے یہ مخلص کا درجہ ہے اور اللہ کی طرف یوں لگ گیا ہے کہ اب غیر ازیار کوئی دھیان میں آتا ہی نہیں غیر ازیار کوئی دھیان میں آتا ہی نہیں تو فرمایا یہ مخلصیت ہے کہ جو لوگ جو فقیر جو بندے جو سالک اللہ کے ہو جائیں اور یوں ہو جائیں کہ پھر غیر کی طرف دھیان ہی نہ جائے غیر کے لیے شیطان نے قسم میں کہا کہ ہر ایک کو گمرا کر لوں گا مولا مگر جو تیرے دھیان میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان کا دھیان بھی تیری حفاظت و حسار میں آگیا ہے یعنی وہ تیرے ایسے قیدی ہو گئے ہیں کہ اب ان کا دھیان تیرا قیدی ہو گیا تیرا قیدی بنا کر میں لاک حملے کروں ان کو گمرا نہیں کر سکتا یہ ہے ان کو نہیں گمرا کر سکوں گا جو تیرے عباد مخلص ہو گئے دھیان اور گیان اللہ کی طرف ہو گیا اور غیر نکل گیا دھیان نہ رہا اس کا اب یہ تو ایک مثال حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کی اب اسی نکتے پر ایک مثال اور دیتا ہوں اس سے صرف تصور آپ نے اخذ کر لینا ہے اس میں تصور اخذ کرنا ہے مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمت اللہ علی اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں لکھتے مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی تذکرہ غوثیہ میں لکھتے اور یہ ان کتابوں میں سے ہے جو میں نے اس زمانے میں ابتدائی عمر کے اس حصے میں پڑھ لی تھی اور کئی بار پڑی تھی جب میں نے میٹرک پاس نہیں کیا تھا سکول میں تھا تو سکول لائف میں جو تصوف کی کتابیں میں نے کئی کئی بار پڑی ذوق میں کئی کئی بار ان میں سے ایک تذکرہ غوثیہ بھی ہے مولانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی اور بھی بہت سار کتاب بڑی خاص کتاب مگر وہ ہر ایک پڑھنے والی بھی نہیں اس میں بڑے عزیب عزیب واقعات پھر ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی بات تو وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا نو سال میری عمر تھی مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی نو سال عمر تھی یا گیارہ سال نو یا گیارہ سال عمر تھی بچہ تھا تو اپنے شیخ کے ساتھ میں جنگل میں جا رہا تھا اپنے شیخ کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا فرماتے ہیں راستے میں ہم نے دو مجذوب دیکھے لیٹے ہوئے دو مجذوب اب اب مجذوب کون ہوتا ہے سالک کا تو میں نے بتا دیا نا مسافر اے راہ حق کا مسافر مجذوب کون ہوتا ہے مجذوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں چل پڑتا ہے اور اس کا سفر اروج کا سفر ہوتا ہے اروج کا سفر اوپر منزل کی طرف جا رہا ہے منزل در منزل سفر کرتا جاتا ہے اس پر اللہ کا انام ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کا انام ہوتا ہے اور فضل ہوتا چلا جاتا ہے اس میں پھر اللہ پاک اس کے اوپر جذب کا انام کرتا ہے کیا کہ وہ ایسا انام کرتا ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ اس کی توجہ کو اللہ پاک اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس بندے کی توجہ اللہ کی طرف کھینچ جاتی ہے کیا جیسے آپ کبھی کہتے ہیں نا کہ میرا دل کسی طرف کھینچ رہا ہے تو وہ اس کا دل اس کا دھیان وہ دھیان کی بات کی تھی اس کی توجہ اللہ کی طرف کھینچ جاتی ہے اہدہ منصب راہتیں دنیا کی کوئش ہے پھر اس کی توجہ کا مرکز نہیں رہتی اس کی توجہ اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جذب ہو جاتی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب توجہ اللہ کی طرف یہ جذب ہوتی کھجتی ہے تو اس قیفیت میں ان پر حالت عشق غالب آتی ہے اور وہ اس میں گم ہو جاتے کوئی تجلی ہوتی ہے اس توجہ کے کھچنے میں کوئی تجلی ہوتی ہے اور اس تجلی میں حالت عشق میں وہ ایسے جذب ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اسی کے ہو جاتے ہیں اور ہوش و حواس ہر شئے سے ان کا کلیتا ہٹ جاتا جیسے کوئی ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا ہے تو دیوانہ لگتے ہیں چونکہ کسی اور شئے کا دھیان ہی نہیں رہتا ہوش و حواس جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا وہ فنا ہو جاتا ہے ان کا ہوش اور دھیان اس جذب میں توجہ میں اس تجلی عشق کے ساتھ تو جو لوگ اس طرح اپنا ہوش و حواس اور اپنا دھیان ہر شئے سے اس جذب میں کھو بیٹھیں اس کو مجذوب کہتے اس کو کیا کہتے مجذوب کہتے آگے کچھ لوگ پھر اسی جذب میں جو مجذوبیت ہے اس میں وہ حضرت ربانی اس کے حضور میں مولا کے قرب میں اس کے حضور میں اپنے درجے کے جذب کتنی ملی اور کتنا سفر طے کرنے کے بعد ملی تو وہ حضرت علوحیت میں حضرت اس کی قربت میں کچھ لوگ ہمیشہ پھر اپنی جذب کھو کے اسی میں فنہ ہو جاتے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس میں رہ کر پھر ان کے اوپر ایسی کیفیت اور ہوش میں آ جاتے ہیں تو گویا پہلی کیفیت میں وہ مغلوب ہو گئے تھے پہلی میں وہ کیفیت میں مغلوب ہو گئے تھے کیفیت میں کیفیت ان پر غالب ہو گئی تھی اور جو پھر بعض وہاں سے پلک آتے ہیں تو وہ کیفیت پر غالب ہو جاتے ہیں اور کیفیت مغلوب ہو جاتی ان کو اٹھائیں جو کرسی پر آپ کے ساتھ بیٹھیں مجذوب کیفیت سے مغلوب ہوتا ہے کیفیت غالب ہوتی ہے حال غالب ہوتا ہے اور جو لوگ اس سے پلٹ آتے ہیں ہوش میں تو وہ حال پر غالب ہو جاتا ہے کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے جو پلٹ آتے ہیں اس کو پھر مجذوب سالک کہتے ہیں کہ مجذوب ہو کر پھر سالک ہو گیا یہ طاقت ور ہوتا ہے کیا یہ طاقت ور ہوتا مجذوب ہو کر سالک ہو گیا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سلوک مکمل کر کے پھر اس تجلی عشق میں گم ہوتے اور مجذوب ہوتے ہیں مجذوب سالک سلوک کے راستے میں مجذوب ہو گیا تھا اور پھر مکمل کرنے کے لئے پلٹ آیا اور سالک ہو گیا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سلوک جو سفر بتایا مکمل کر کے پھر تجلی عشق میں گم ہوتے ہیں وہ سالک مجذوب کہلاتے سالک مجذوب اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ سفر مکمل کرنے تک وہ ہوش نہیں کھوتے ان کا غلبہ کیفیتوں پر برقرار رہتا ہے یہ فقط سالک ہوتے ہیں ہمیشہ صاحبے ہوش رہتے ہیں یہ ہمیشہ صاحبے تو سمجھیں کہ پانچ کلو دودھ جو ملانا تو برتن ان کا دس کلو جیسا تھا تو اندر سما گیا سو یہ سالک رہے سو یہ سالک رہے ساہب میں رہے سواد ہی حلوے والی ساہب میں رہے سالک رہے اور ساہب میں رہے اور کسی کا برتن پانچ کلو دودھ کا تھا اور مالک نے دودھ چھے کلو ڈال دیا دس کلو ڈال دیا تو کیفیت ابل پڑی اچھل پڑی چلک پڑی وہ مجذوب ہو گیا کیفیت چلک گئی وہ مجذوب ہو گیا اور جس کی کیفیت اندر سما گئی برتن بڑا تھا وہ سالک رہے ہم بات کو سمجھیں حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اسرار الاولیاء میں غالی آپ فرماتے ہیں بہت کہ ایک پیالہ شراب معرفت کا ملتا ہے تو چلک پڑتے ہیں فرمائے بہت عارف ایسے ہیں بہت عارف کہ ایک پیالہ شراب معرفت کا اور شراب عشق الہی کا ملتا ہے تو چلک پڑتے ہیں بھر جاتا ہے برتن چلک پڑتا ہے اور فرمایا کئی ایسے بھی ہیں کہ سات سمندر عشق معرفت الہی کی شراب کے پیے بیٹھے ہیں اور خبر نہیں ہونے دیتے ہیں یہ اشارہ اپنی طرف تھا یہ اشارہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا اپنی طرف تھا سات سمندر شراب عشق الہی اور شراب معرفت الہی کے پیے بیٹھے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہونے چھلکنا تو دور کی بات ہے کسی نے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ یہ پیے بیٹھے ہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ پینے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں چلنے دیتے فرمائے ایسے بھی تو یہ خالب اور مغلوب کی بات ہوتی ہے سالک اور مجذوب کی بات ہوتی تو میں بات مخلص اور مخلص کی کر رہا تھا تو غوث علی شاہ صاحب کلندر فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے جب دو مجذوب دیکھے تو دونوں سوئے ہوئے تھے تو مجذوب کی بات آئی تو مجذوب سالک پھر سالک مجذوب جو سلوک مکمل کر کے مجذوب ہو سالک مجذوب تین ہو گئے اور چوتہ فقط سالک سالک محض کہ جو پورے سفر میں کبھی بہوش نہیں ہوا پورے سفر میں اور وہ ایسے پیتا ہے روز پیتا ہے اور خبر نہیں ہونے دیتا وہ کہ یہ پی کے بیٹھا ہے یہ پتہ نہیں چلنے دیتا کہ پی کے بیٹھا ہے اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا سا پیتے ہیں اور ہوش ہی نہیں رہتے ہوش ہی نہیں رہتے تو یہ تو کلندر صاحب فرماتے ہے کہ دونوں کے اوپر انگارے پڑے تھے آگ کے انگارے آگ جل رہی تھی انگارے بڑک رہے تھے اتنے انگارے اور آگ جل رہی تھی دونوں کے جسم پر اور فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک کے کپڑے بھی جل گئے تھے جسم جل گیا تھا چربی پگل گئی تھی خون اور چربی بے رہا تھا سراخ ہو گیا تھا اور آگ جسم کو جلا رہا تھے ایک مجذوب کی کیفیت یہ تھی اور ایک مجذوب کی کیفیت یہ تھی کہ آگ اسی طرح جل رہی تھی انگارہ بڑک رہا تھا مگر کپڑوں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا کپڑے بھی نہیں جلے اور جسم بھی نہیں جلا ایسے ہے جیسے آگ ہے ہی نہیں ایک کے جسم کو اور بتاؤ ان دونوں میں کامل کون ہے بتاؤ ان دونوں میں کامل کون ہے تو فرماتے ہیں میں بچہ تھا تو میں نے کہا یہی کامل ہے کہ آگ جل رہی ہے اور اس کے کپڑے تک نہیں جلے اور جسم نہیں جلا اتنا کامل ہے اس کا اتنا یہ روحانیت میں کمال ہے یہ کامل ہے تو میرے شیخ ہنس پڑے فرمایا بیٹا نہیں یہ نا کس ہے جس کا سب کچھ جل گیا چربی اور خون بھی پگل گیا ہے وہ کامل ہے اب آپ سمجھے تصور کتنا بدل گئے ہم کس تصور میں پھرتے ہیں ہم فرمایا وہ کامل ہے میں نے عرص کیا کیسے فرما یہ مجذوب ہے اور مجذوب وہ ہوتا ہے جس کی توجہ ادھر جذب ہو جائے جس کی توجہ اس طرح جذب ہو جائے حضرت علوہیت میں اور حضرت سمدیت میں اور قربت الہیہ میں اور عشق و معرفت الہیہ میں اور تجلی حق میں جس کی توجہ اس طرح جذب ہو جائے کہ اس کو کسی اور شہ کا کوئی ہوش نہ رہے اور توجہ کسی اور طرف اور توجہ اس کی بٹی نہیں رہتی یک سو ہو جاتی ہے ایک طرف کسی اور طرف توجہ نہیں کرتا وہ کامل ہوتا ہے اور جس کی توجہ ادھر بھی ہوتی ہے ہر طرف اس کی توجہ بٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اس کا جذب ابھی تام اور کامل نہیں ہوا یہ جس کے جسم کو آگ نہیں جلا رہی اور کپڑا بھی نہیں جل رہا جسم بھی نہیں جل رہا یہ ماجرہ یہ ہے کہ آگ کا تو کام ہی جلانا ہے آگ جلے اور کپڑا نہ جلے یہ تو ہو نہیں سکتا آگ جل رہی ہو کپڑے پر اور کپڑا نہ جلے اور جسم نہ جلے یہ تو ہو نہیں سکتا impossible ہے ناممکن ہے تو اس کے جو کپڑے نہیں جل رہے اور جسم نہیں جل رہا تو آگ تو اپنا کام پورا کر رہی ہے تو کوئی روک رہا ہے نا آگ کو جلانے سے آگ کو جلانے سے کوئی روک رہا ہے نا طاقتور تو تب ہی نہیں جل رہنے کی طرف ہے اس کی توجہ آدھی آدھی بٹی ہوئی ہے آدھی اللہ کی طرف جذب ہے آدھی اپنے جسم کی طرف ہے دنیا میں ہے ادھر بھی توجہ ہے کہ آگ جلا دے گی اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اپنی توجہ سے بچا رہا ہے تو چونکہ اس کی توجہ ابھی وہ جذب میں کامل ہے وہ جذب میں کامل ہے تو جب کوئی جذب میں کامل ہوتا ہے اور توجہ الاللہ میں کامل ہوتا ہے تو پھر یہاں اس کے ساتھ کیا بیٹ گیا اس کو اس کا ہوشی نہیں ہوتا پرواہ نہیں ہوتی اب سالکوں میں یہ کیفیت بیان کی کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اس اللہ کی خاطر ان کو لانت ملامت کرے تو وہ اس سے خوف نہیں کھاتے پرواہ نہیں کرتے دیان نہیں کرتے دیان جب کامل اس کی طرف ہو جائے کامل تو یہ مخلص اور مخلص کی بات تھی کہ جب کامل اس طرف ہو جائے کہ دیان پھر کسی اور کی طرف رہے ہی نہیں تو وہ کامل ہوتا ہے اور تب جا کہ وہ مخلص ہوتا ہے اور وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے اب ہم یہاں اس جگہ اگر اپنے آپ کو دیکھیں یہ تو وہ بات ہے کہ کس کا دھیان اور توجہ اللہ کی طرف کامل ہے کس کی ناقص ہے اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے بولی ہمارا تو ہے دھیان بولی ایمان سے کہیے ایک عاشق تھا اللہ کا اللہ والا اہل اللہ ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رو مرید دین تھے متعلقین تھے اولاد تھی پوچھا کیوں روتے ہیں اس نے کہا ساری زندگی میں لوگوں میں بیٹھا لوگ میرے پاس آئے ساری زندگی اپنی حاجتیں اپنے سوال لے کر ہر کسی نے اپنی اپنی حاجت طلب کی اپنی اپنی حاجت طلب کی یہ ملے یہ ملے یہ ملے یہ ملے اولاد ملے رزق ملے کاروبار ملے تجارت ملے زمین ملے عوضہ ملے منصب ملے وزارت ملے حکومت ملے پیسہ ملے دنیا ملے مقدمہ ملے عزت ملے سارے لوگ دنیا زندگی میری بیٹ گئی آتے رہے بھی یہ ملے رو اس لیے رہا ہوں کہ اس جہان میں میری زندگی ختم ہو گئی کوئی ایک شخص نہیں آیا جو مجھے کہے اللہ ملے مجھ سے اللہ کسی نے نہیں مانگا یہ بات توجہ کی ہے ہے کوئی ہم میں اب سوچیں ہے کوئی اللہ کا سائل ہم میں کوئی اللہ کا سائل نہیں بیماری ہے تو شفا کے لیے سائل ہیں دکھ پریشانی ہے اس کے لیے سائل ہیں اولاد نہیں اس کے لیے سائل ہیں عزت مال دولت میں کمی ہے سائل ہیں محنت کرتے ہیں جتن کرتے ہیں تگو دو کرتے ہیں وظیفے کرتے ہیں سوال کرتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں سب کچھ مزرگوں کے بعد جاتے ہیں مگر کاش ایسی صورت بھی ہوتی کہ ہم میں بہت لوگ صرف اللہ کا سوال کرنے والے ہوتے اللہ کے طالب ہوتے کیا اللہ کے طالب ہوتے اللہ پاک نے فرمایا آقا علیہ السلام کو قرآن مجید میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کتنی بڑی خوش خبری دی فرمایا کہ اذا سال کا عباد انی جب کوئی میرا بندہ تجھ سے آ کر میرا سوال کرے ہا ہے ہا ہے کوئی آ کر میرا پوچھے کہ اللہ کیسے ملتا ہے اللہ کہاں ملتا ہے میں اللہ کو ملنا ہے میں نے اللہ کو ملنا ہے اللہ سے ملنا اذا سال کا عبادی انی آیت تو یہی قرآن مجید میں ہے مگر یہ ترجمہ نہیں ملتا یہ ترجمہ میں نہیں ہے یہ بات یہ اور دنیا کا ترجمہ ہے یہ اور دنیا کا ترجمہ ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کی یہ بات نہیں ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبی اذا سال کا عبادی انی جب تجھ سے میرے بندے تو عبادی پہلے اس کی کرم نوازی بھی دیکھیں کہ اذا سال کا عبادی انی انی میرے بارے مجھ میرا سوال کریں تو میرا سوال ابھی بعد میں آ رہا ہے اس نے میرے بندے پہلے بنا لی اس کو پتا چل گئے ہے نا کہ یہ میرا پوچھنے آ رہا ہے اس نے سوال کرنے سے پہلے اپنا بندہ کہ دی ہے میرے بندے آ رہے اس نے کہا جو میری طرف ایک قدم آئے میں اس کی طرف ستر قدم جاتا ہوں جو میری طرف پیدل چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں مگر یہاں ایک مغالطہ ہے جو حل نہیں ہو رہا کہ میری طرف کون اللہ کی طرف کون جاتا ہے اس کا تعیون نہیں ہم سمجھتے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تصویح کرتے ہیں ورد کرتے وظیفے کرتے سارا کچھ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تو ہمیں نہیں ملا اللہ تو ہماری طرف نہیں آرہا بس اس میں ہمیں ایک مغالطہ ہے ہمیں نفس اور شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے ہم اللہ کے سائل نہیں ہیں بس ہمیں ایک دھوکہ ہے کہ شاید ہم اللہ کا سائل ہیں یا کوئی بہتر ہے تو آخرت کا سائل ہے بس ہم یہ تو دنیا کے سائل ہیں مال کے دولت کے عزت کے طاقت کے شورت کے رزق کے کربار کے تجارت کے حیثیت کے اولاد کے مقدموں کے امتحان کے ساری جس چیز کے سوال کرتے ہیں دعائیں کرتے اور کرواتے ہیں آپ بتائیے یہ سب دنیا ہے یہ سب تو ہم تو اس کے سائل ہیں ہم تو اس کے سائل ہیں یا جو ان سے بلند ہو گیا تو وہ آخرت کا سائل ہو گیا جو اس سے بلند ہو گیا وہ آخرت کا سائل ہو گیا بس ہم تو صرف یہی تک ہیں اور اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے اس کو ملتا ہے جو اللہ کا سائل ہے جو اللہ کا طالب ہے اور میں ساری باتیں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا طالب کون ہے جو اللہ کا طالب ہے جب اللہ کا طالب ہو گیا تو پھر ساری باقی چیزوں کی طلب دل سے نکال دی یہ نہیں کہا کہ دنیا اٹھا کے پھینک دی یہ نہیں کہا وہ مسافر ہے دنیا برتے استعمال کرے رزق کرے کمائے کاروبار کرے تجارت کرے فرائض ادا کرے سب کرے مگر کسی کی طلب نہ ہو طلب ہرس لالچ سوال خواہش منگتا فقط مولا کا ہم ہیں نہیں وہ ہم وہ نہیں ہیں حضرت شیخ ممشاد رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر علیہ اللہ میں سے دینوری وہ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ایک بزرگ ملنے آئے انہیں دعا کی اللہ پاک آپ کو جنت میں عالی درجات عطا کر دے اللہ پاک یہ تیرا اللہ والا ولی اللہ عبادت گزار تیرا بندہ تابدار وفادار تھا جنت میں عالی درجے آتا کر وہ رو پڑے اس نے کہا آپ نے کیا دعا کر دی میرے کیا کیا اس نے کہا یہ جس جنت کے لیے اس وقت اب موت کا وقت قریب ہے دعا کر رہے ہو اللہ کی عزت کی قسم تیس سال سے ہر روز دلہن کی طرح تیس سال سے وہ تو دنیا کی بات تھی ہم تو اس دنیا میں الچے ہوئے ہیں ابھی ہمارا دھیان ہماری توجہ ہمارا دل اس دنیا کی قید سے نہیں نکلا ہم تو اس سے ہی نہیں نکلے تو کون پھر آخرت کا طالب ہے اور کون جنت کا طالب ہے ہم تو دنیا سے نہیں سادھج کر حسن اور جمال کی زینت لے کر میرے سامنے آتی آشکار ہوتی کہ آجا میرے پاس چونکہ جنت اللہ والوں عاشقوں اور ولیوں کے قدموں کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ میرے پاس آئیں یہ جنت کی زینت ہوتے ہیں ان کے نور سے جنت چمکے گی روشن ہوگی عام لوگوں کو جنت کی حاجت ہوتی ہے اور جنت کو ان کی حاجت ہوتی ہے ان سے جنت کی شان دبالا ہوگی جنت چاہتی ہے کہ ایسے ایسے مکی ملے مجھے مکان تو اچھا ہے مگر مکان کی کبھی مکان سے مکین کی عزت ہوتی ہے کہ فلان اس مکان میں رہتا ہے فلان اس مکان میں رہتا ہے تو مکان سے لوگ مکین کی عزت کرتے ہیں مکان والے کی بڑا آدمی ہے اس مکان میں رہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکان کی مکین سے عزت ہوتی ہے یہ کون سا مکان ہے جس میں فلان رہتا ہے جس میں بات ایک ہی ہے جس فلان کا مکان جنت کو بھی ایسے مکین کی تلاش ہوتی ہے تو سج دج کے آتی ہے کہ آ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو تیس سال سے اس کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا اس نے کہ کیوں مجھے نعمت کی نعمت والے کی طلب ہے مجھے جنت نہیں جنت والا چاہیے جس نے اس کو حسن دیا ہے میں نے اس کو کیا کرنا اس کی طلب ہے مجھے اس کا دیدار اس کے ملاقات چاہیے میں تو اس کے لیے ساری زندگی کی تگو دو کر رہا ہوں تو کوئی طالب دنیا ہے ہم طالب دنیا ہیں اس لیے سالک نہیں ہیں اس لیے مسافر نہیں بنے منزل ہی نہیں بنائی ہم نے تو اگر ہماری منزل یہی دنیا ہے تو مسافر کی ہوں گے پھر مقیم ہوں گے ہم تو منزل کو پا گئے جس نے دنیا کو منزل بنا لیا وہ مقیم ہو گا نا کہ اس کو منزل مل گئی اور جو مسافر ہو گیا اس نے دنیا کی منزل کو ٹھکرا دیا اس نے اعلان کر دیا مسافر ہو کر کہ دنیا تو میرا ایک عارضی ٹھکانہ ضرور ہے میری منزل نہیں منزل کہیں اور ہے مسافر ہو کر دنیا کے منزل ہونے کو ٹھکرا دیا کہ تو ایک ٹھکانہ ہے منزل آگے ہے اب وہ منزل کیا ہے بعضوں کی منزل آخرت ہے تو وہ طالب آخرت ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کی منزل آخرت نہیں یار ہے مولا ہے وہ طالبان مولا ہوتے ہیں وہ طالبان مولا ہوتے ہیں تو جو طالبان دنیا ہیں کچھ طالبان آخرت ہیں کچھ طالبان مولا ہیں تو یہ ایک چینل ہے راستہ تو سفر منزل کے ساتھ تعین ہونا چاہیے ہم آخرت کے طالب صوفی نہیں ہوتے اگلی بات بتا دیں زاہد ہوتے ہیں عابد ہوتے ہیں پریزگار ہوتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں جنت کے طالب مگر وہ صوفی اور عارف اور عاشق نہیں ہوتے عاشق ہو اور جنت کا طالب ہو یہ جوڑ نہیں بنتا دنیا تو ان کے سفر میں ہے ہی نہیں ہوتی عاشق ہو اور دنیا کا طالب ہو کیا نہیں نہیں ایکھر عاشق ہو وہ تو آخرت کا بھی طالب نہیں ہوتا آخرت کی طلب بھی اس کے عشق میں داغ ہوتا ہے اس کے عشق میں رکاوٹ ہوتی پرواز میں عاشق تو اس کے جلوے کا اس کے دیدار کا عاشق یاد رکھ لیں فقط محبوب کا طالب ہوتا عاشق کی تعریف یہ فقط محبوب کا طالب ہوتا ہے تو سالک ہونا تصوف کی راہ پہ چل کے اللہ کا عاشق ہونا ہے سالک ہونا اللہ کا عاشق ہونا بولی اللہ کا اور جو پھر اللہ کا عاشق ہوتا ہے سالک بنتا ہے اس کا سوچ زاویہ نگاہ میں نے بتایا نا مسافروں کا وہ بدل جاتا ہے دو آج یہ میں اسی آیت کو مکمل کر دوں گا اور آگے جو مضمون شروع کرنا چاہتا تھا وہ آج شروع نہیں کر رہا اس پہ ختم کر رہا ہوں چونکہ اگلا جو مضمون ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلے درسے شروع ہوگا آج میں نے بنیاد رکھی ایک ابتدائیہ سا کیا تو بتائیے رہا تھا کہ دو غلام ہیں عاشق تھے انہوں نے اپنے مالکوں کو سوار دیا ان کے عشق نے مالکوں کو سوار دیا ایک غلام حضرت ابراہیم بن ادھم کا تھا ایک غلام حضرت عبداللہ بن مبارک کا حضرت ابراہیم سلطان ابراہیم بن ادھم ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو عداب زندگی کس نے سکھا ہے اور بندگی یہ اللہ کا بندہ ہونا کس نے سکھایا اللہ کا بندہ ہو جانا کس نے سکھایا انہوں نے کہا مجھے یہ بندگی کے عداب میرے غلام نے سکھا میرے غلام نے سکھا کیسے ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ میں غلام خرید کے لایا جب گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تمہارا یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ آج سالک ہونا شروع کرنا ہے تو کیسے بنیں گے سالک آغاز کیسے ہوگا کیا سوچ اپنائیں گے کیا سمجھ کر سفر شروع کریں گے تبدیلی کیا لائیں گے وہ غلام کا جملہ سنیں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے ابراہیم بن عدم قدس حصیر والعزیز فرماتے ہیں میرے غلام نے جواب دیا آپ جس نام سے پکار لیں وہی میرا نام ہے جس نام سے پکار لیں وہی میرا نام ہے میں نے پوچھا کیا بات اس نے کہا غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے غلام کا بھی کوئی نام ہوتا غلام اور پھر نام میں نے پوچھا اچھا تم کھاتے کیا ہو تاکہ میں بابرچی کو کہہ دوں تمہیں کھانا وہ دے دیا اس نے کہا جی جو کھلا دیں وہی کھاؤں گا جو کھلا دیں وہی کھاؤں گا یہ بیٹے بیٹیاں سنیں میرے بیٹے بیٹیاں انگلینڈ سے آئے ہیں یورپ سے آئے ہیں اور چالیس کا عدد ہو گیا ہے کیا چالیس کا عدد ہو گیا ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گیارہ سال کی عمر میں ان کی والدہ مائدہ نے ان کو طلب بنا کر سفر پہ بغداد بھیجا تھا بغداد بھیجا تھا تو سفر میں ڈاکون ڈاکون نے حملہ کر دیا تو کرتے کرتے ہر ایک سے وہ چھینتے گئے چھینتے گئے چھینتے گئے تو جب لوگ چھپاتے تھے اپنے پیسے جو دینار جو اشرفی ان کے پاس جب ان کے پاس آئے کوئی نہیں بتاتا تھا پھر وہ چھینتے تھے تو کسی ڈاکون نے ان سے پوچھا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی سلطان العالی غصص علی بچے آپ کے پاس کیا ہے آپ نے کہا میرے پاس اتنے دینار کتنے کتنے بتائے چالیس دینار ہیں میری والدہ نے دیئے مجھے کہا ہے میری گدڑی میں اندر سی دیئے تھے چھپے ہوئے ہیں گدڑی میں انہیں کھول کے دیکھا تو اندر تھے دینار دیکھ کے تو وہ مالک کے پاس گئے اپنے سردار کے پاس اور جا کر کہا کہ بچہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا جیبیں جیبیں دیکھتے تلاشی لیتے تو آ جاتے اس نے کہا اندر گدڑی میں سلے ہوئے ہیں کھول کے دیکھا جو چالیس دینار تھے تو ہم نے وہ جو بادشاہ ہے ان کا سردار تھا ڈاکووں کا وہ گیا اس نے پوچھا بچے تم نے یہ کیوں بتا دیا اس نے کہا میری والدہ نے مجھے نصیت کی تھی کہ بیٹے جھوٹ کبھی نہیں بولنا والدہ نے نصیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا سو میں نے سچ بولا وہ آپ کے قدموں پہ گر پڑا اور رو پڑا اس نے کہا کہ اس نے والدہ کی نصیت کو نہیں ٹھگرایا اور مولا میں آج تک تیری نصیت کو ٹھگرائے پھرتا ہوں وہ ڈاکو بھی چالیس تھے وہ پہلے چالیس تھے جو بچپن میں حضور سیدنا غوث العظم کے دست یک دست پہ بیعت کر کے تائب ہوئے انہوں نے یہ میرے بیٹے بیٹیاں انگلینڈ سے یورپ سے آئے ہیں ان کا عدد چالیس ہے میں خاص طور پہ یہ حصہ یہ جملہ ان کے لئے کہہ رہا ہوں وطن گھر چھوڑ کے آئے ہیں یونیورسٹیاں کالج گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں وہیں پیدا ہوئے پاکستان دیکھا بھی نہیں کئیوں نے پہلی بار آئے ہیں چالیس آئے ہیں اور آپ سفر پہ آئے ہیں تو آپ کو سالک بننا ہے آپ کو بیٹے بیٹی ہاتھ کھڑا کریں نا بیٹے وہ جو آئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں they should raise their hands اونچا کریں آپ کو سالک بننا ہے اس دن میں گیا تھا بعض بیٹیاں کہہ رہی تھی اور بعض بچے کہ یہ چیز ابھی نہیں ہے ابھی یہ چیز نہیں ہے یہ نہیں ہے کہہ رہی تھی نا باز اب میں نکتہ سمجھا رہا ہوں بیٹے جب سفر پہ آگیا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ مقیم لوگوں کا ریزیڈنٹس کا کام ہوتا ہے جو مسافر ہو جاتے ہیں وہ یہ سب باتیں بھول جاتے ہیں جو مسافر ہو جاتے ہیں وہ سب باتیں بولیے ان کو خیال میں نہیں لانا ان کو خیال میں ہاتھ کھڑا کریں آج سے تیہ ہو گیا کہ نہیں ہاتھ کھڑا کریں خیال میں نہیں لانا بھول جائیں ان باتوں کو وہ جو غلام ہے سلیو اس کی نصیت بتا رہا ہوں آپ کو تو وہ چالیس طائب ہوئے اور ولی اللہ بنے تو بتائیے رات تھا کہ سلطان ابراہیم بن عدم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں نام سے کیا غرض غلام ہوں کھانے کی کیا طلب کہ کیا کھانا پوچھا چھک کوئی اپنی خواہش بتا جو تمہاری خواہش کیا ہے تو غلام نے کہا تھا مجھے کہ جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش اس نے کہا یہ کیا بات جو نے کہا جی غلام کیا اور خواہش کیا غلام جو ہو گئے غلام جو ہو گئے پھر کیا خواہش ابراہیم بن عدم کہتے ہیں کہ میں لرس گیا اور میں نے کہا مولا یہ میرا غلام ہے اس کے عدب غلامی کا عالم یہ ہے میں تیرا غلام ہوں کاش مجھے بھی غلامی یہی آ جاتی ہے کاش مجھے بھی یہ غلامی آ جاتی ہے اپنی گریبانوں میں ہم جھاکے کہ ہم نام اللہ کی غلامی اور مندگی کا تو لیتے ہیں جو بیٹے یونیورسٹی میں ادھر جو پڑھتے ہیں ٹی ایم یو میں دی منحاج یونیورسٹی میں جو کوسموس میں شریعہ کالج میں جو جو گلز کالج میں پڑھتے ہیں جو طلبات طالبات تحفیظ القرآن میں منحاج القرآن کی تحریک کے کارکن ہیں شرکا ہے محبت کرنے والے ہیں میرا تو یہ درس ہے میرا یہ درس ہے اس غلام سے سبق سیکھو جس نے ابراہیم من عدم کو سوار دیا تھا اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا غلام ہے اور اس کی غلامی کا عالم یہ ہے کہ نہ اس کی خواہش بچی نہ نام بچا اور ہم اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں بندہ تو غلام سے بھی بڑا غلام ہوتا ہے ہم کتنے وفادار ہیں اس کے اور ہمارے گورک دھندے جگڑے منافقتیں کدورتیں غلازتیں سازشیں جھوٹ غیبتیں چغلیاں گپ شپ ہمارا یہ ہم زندگی بندوں اور غلاموں والی بسر کر رہے بولیے ہم نہیں وہ زندگی بسر کر رہے اور ایک غلام تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کا کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک آپ کیسے سمر گئے اس نے کہا مجھے بھی یہ غلام نے سمر دی اور آج اللہ کا وہ غلام بننے کا آغاز کریں اللہ کا وہ غلام بننے کا آغاز کریں اور مجھے لالچ یہ ہے کہ آپ میں سے چند ایسے غلام ہو گئے اللہ کے چند ایسے بندے ہو گئے شاید میری کوتہیاں میرے گناہ میری نافرمانیاں مجھے ڈر اگر مجھے دوزخ کا حکم ہو گیا اور گسیٹ کی حکم ہو گیا اس کو گسیٹ کر پھینک دو دوزخ میں تو آپ اگر کچھ سمر گئے تو شاید دیکھ کر آپ سفارش کر دیں کہ مولا یہ برا سعیم اگر ہمیں اچھا بنا دیا تھا ہم جو اچھے بنے تھے اس کے کہنے پر بنے تھے اگر یہ خود اس قابل نہیں کہ بخشا جائے تو ہماری خاطر بخش دیں اور جو نوجوان ہیں میں آپ کو بیٹے نصیت کرتا ہوں بیٹیوں کو بیٹوں کو کہ سمرنے کی عمر یہی ہے سمرنے کی عمر بولیے یہی ہے اور بڑی عمر کے لوگ نہیں سوچیں کوئی پروانہ لے کے آیا ہے کتنے دوست آپ کے آنکھوں کے سامنے چل بسے کیا خبر کس وقت بلابہ آ جائے سوچیں کہ ہم نے تیاری کیا کی ہے ہم ابھی آداب بندگی اور آداب غلامی سے شناسہ نہیں ہیں اس لیے کہ ہم مسافر نہیں ہوئے لہذا زندگی کے طور طریقے بدلیں بول چال کے ڈھنگ بدلیں اٹھنے بیٹھنے کے انداز بدلیں لوگوں کے ساتھ اخلاق اور برطاو بدلیں غلام آجز ہوتے ہیں متکبر نہیں ہوتے ہیں ہم غلام ہیں اللہ کے بندے ہیں اور غلام کیا تکبر کیا ہم تکبر کرتے ہیں آج نہیں کیا کریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کیا کریں اور خوف ڈرا کریں کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے وہ غلام حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے غلام نے سمار دیا کیسے اس نے کہا میرا غلام تھا میں نے اسے کہا تم اگر اتنے پیسے کما کے مجھے دے دو تو تمہیں آزاد کر دوں گا اتنے پیسے کما کے دے دو مجھے تو تمہیں اگر روزانہ اتنے عرصے تک روزانہ مجھے ایک دینار یا اتنے درہم مجھے لا کے دے دیا کرو اور اتنے عرصہ دیتے رہو تو تمہیں آزاد کر دوں یہ میں نے اس کو کہا وہ ہر روز جب دن کو آتا صبح تو وہ مجھے دینار دے دیتا ہر روز دینار مجھے لا کے دے دیتا وہ کہتا میں کما کے لایا ہوں ہر روز دیتا کئی دن گزرے تو مجھے لوگوں نے کہا تمہیں پتا ہے یہ دینار کما کے کہاں سے لاتا ہے میں نے کہا نہیں میں نے تو کبھی پوچھا نہیں اس نے کہا یہ کفن چور ہے رات کو جا کے کسی تازہ مردے کی قبر کھود کے اس کا کفن نکالتا ہے اور بیچ کر تمہیں دینار لا کے دیتا یا درہم جو بھی مقرر تھے وہ لا کے دیتا عبداللہ بالمبارک فرماتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا میں نے کہا اچھا آج رات دیکھتا ہوں رات جب میری ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا تو میں اس کے پیچھے پیچھے رہا اندھیرہ ہو گیا پیچھے پیچھے رہا وہ قبرستان کی طرف چل پڑا میں نے تہیا کیا کہ آج ساری رات صبح تک اس کو فارغ دیکھوں گا وہ قبرستان کی طرف چل پڑا پڑا میرا شک مضبوط ہوتا گیا آگے جا کے ایک قبر اس نے اوپر سے کھولی مجھے یقین ہو گیا جب اس نے ہٹا دی مٹی تو پھٹا سا کو رکھا ہوا تھا تو قبر کھوڑ کے نیچے چلا گیا میں نے جا کے غور سے پیچھے بیٹھ گیا دیکھا تو وہ قبر نہیں تھی وہ تو کوئی قبر نماغ گڑا تھا تو اس میں ٹارٹ پڑا ہوا تھا اس نے نیچے جا کے ٹارٹ پہن لیا اور ٹارٹ پہن کر اللہ کی عبادت پہ مصروف ہو گیا عبادت پہ مصروف ہو گیا اور عرض کرتا ہے میرے مولا مجھے معاف کرنا دن پر تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا میں مالک مجھے دن کو چھوڑتا نہیں رات کی حاضری قبول کر لے دن پر میں تو نے جو مالک بنایا ہے اس کی نوکری میں رہتا ہو بس یہ کہہ کہ عبادت کرتا رہا اور ساری رات روتا رہا جوان تھا غلام جوان تھا وہ بھی جوان تھے وہ بھی جوان تھے ساری رات روتا رہا کتنے بچے ہیں کاؤس موس کے ہاتھ کھڑا کریں کاؤس موس نیچے کریں ٹی ایم یو کے یہاں کے کتنے بچے ہیں کاؤس موس کے ہاتھ کھڑا کریں وہ بھی جوان تھے ساری رات وہ ٹارٹ پہن کر روتا رہا گڑ گڑاتا رہا زہروں کتار عبادت کرتا رہا نوافر صبح جب ہوئی اس نے قبر بند کی ٹارٹ کا لباس اتارا دوسرا لباس پہن لیا قبر بند کر کے مسجد میں آ گیا نماز فجر پڑھی میں اس کے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کے پیچھے تھا نماز فجر پڑھ کے عرض کرتا ہے مالا اب میں مالک کو جا کے دینار دینا ہے اب میں نے مالک کو دینار کما کے دینا ہے تو بس اتنی بات میں اس کے ہاتھوں میں ایک نور سا اترا نور میں نے دیکھا اور نور جب ہاتھ پہ آیا تو وہ فارغ ہوا تو وہ دینار میں بزر گیا وہ لے کے تو صبح اس نے آ کے مجھے دے دیا اب عبداللہ بن مبارک جب وہ غلام ان کے پاس پہنچا تو عبداللہ بن مبارک اس غلام کے قدموں میں گر پڑا کہا میں مغالطے میں تھا غلام تو نہیں غلام میں ہوں تو نہیں غلام میں ہوں یہی حال حضرت رابعہ بسری کا تھا حضرت رابعہ بسری کا تھا دن پر مالک کی خدمت کرتی اور رات کو جب اپنے مسلح پہ جاتی تو رو کے عرض کرتی مولا رات کو دیر سے مالک سے فارغ ہوتی جس وقت بھی رات کو مسلح پہ روتی عرض کرتی مولا مالک سے مجھے چھٹی اس وقت ملی ہے مجھے معاف کر دینا معاف کر دینا یہ غلاموں کا حال تھا اور حال ہوا کرتا ہے اور یہ حضرت رابعہ بسری پھر میں نے بتایا نا کہ وہ پھر کسی اور چیز کا طالب نہیں رہتا بندہ سوائے اللہ کے وہ بیمار ہو گئیں بڑی شدت کا بخار ہوا ان کو بستر پر تھی بڑی شدت کی تکلیف اور بخار تھا آرام نہیں آتا تھا یہ عادت کے لیے آئے کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوا فرمایا مجھے جھڑکی ملی ہے اس سے بخار ہو گیا مجھے جھڑکا گیا میں بخار ہو گیا برداشت نہیں کیسے جھڑکا گیا تو فرمانے لگی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اس میں جنت کا ذکر آیا جنت کا باغات کا ہور و قصور کا چشموں کا نہروں کا محلات کا نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں کا ذکر آیا تو پڑ پڑ کے ذوق میں تو میرا دل تھوڑا اس طرف طلبگار ہو گیا میرا دل طلبگار ہو گیا جنت کا اللہ کی نعمتیں پڑ کے کہ یہ اس دل میں طلب آ گئی جنت کی بس جنت کی طلب آنے کی دیر تھی تو مجھے بار گئے الہی سے جرک ملی کہا کہ رابعہ دعویٰ ہمارے ساتھ عشق کا اور طلب جنت کی طلب جنت کی اور عشق ہم سے دعویٰ تو سالک بننے کے لیے ایک سمت متین کرنی ہے پھر اللہ سب کچھ کرتا رہتا ہے کارسازِ ما بفکرِ کارِ ما ہمارا جو کارساز ہے وہ ہمارے کار کے فکر میں ہمارے کام کے فکر میں خود ہو جائے گا بس یہ ایک چینج کرنا ہے ایک زاویہ لگا کوئی حضرتِ خاجہ اویسِ کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ملنے گیا اور جا کے دیکھا کہ آپ جنگل میں سہرہ ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے بکریوں کے رہور تھا چراتے چراتے نماز پڑھنے لگ گئے اور ایک بیڑیا اس کی حفاظت کرنے لگ گئے نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا بھئی کون ہو سلام کیا اس نے کہا جی اور کس لیے آئے ہو اس نے کہا جی کون ہوں اور کس لیے آیا ہوں یہ بات تو بھول گیا یہ بات میں بتاتا ہوں پہلے تو یہ ماجرہ بتائیں کہ یہ ماجرہ کیا ہے بیڑیے تو بیڑ بکریوں کو چیرتے پھارتے کھاتے ہیں آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے بیڑیا یہ ماجرہ کیا ہے تو خاجہ اویس کرنی نے فرمایا کہ ماجرہ آسان ہے جو میں اللہ کے کام میں لگ گیا اللہ نے اس کو میرے کام میں لگا دیا بس میں اللہ کے کام میں لگ گیا اللہ نے اسے میرے کام میں لگا دیا سادہ سی بات ہے مگر زمانہ اتنا بیٹھ گیا ہے ہم اتنا دور ہو گئے ہیں اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ان باتوں کے گاہک ہی نہیں رہے کوئی کس کو سنائے ان باتوں کے گاہک نہیں رہے ان باتوں کے سوداغر نہیں رہے اس کو سنائے ان باتوں کو چاہنے والے ان کے گاہک گزر گئے ہیں گزر گئے ہیں پہلے گزر گئے ہیں ہم تو ایسے دور میں ہیں جس دور میں سوائے دنیا آخرت کا سودا بھی کسی کو پسند نہیں تو مولا کی بات کون سنتا ہے کون ہے مولا کا گاہک اللہ کا گاہک کون ہے کون خریدار ہے اس سودے کا عشق الہی کے سودے کا کون خریدار ہے کون مقیم ہونے کو چھوڑ کر مسافر بننے کو کون تیار ہوتا ہے میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دور جو گزر گئے اچھے تھے ہماری یہ محول تو اجنبی محول ہے قدریں بدل گئیں سوچیں بدل گئیں پیمانیں بدل گئیں اس دور میں پھر کافلہ اللہ کے عاشقوں کا تیار کرنا اور اس سمت لے کے چلنا اور تیار ہونا لے کے چلنا آقا علیہ السلام نے خوش خبری دی تھی اور فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے کئی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے خبر ملتی کہ وہ شہابہ کرام سے فرمائے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور عمل کیے ان کو بڑے درجے ملے حضور کے عدیدار کرنے مگر انہوں نے اس راہ کو اپنایا تو دیکھ کر اپنایا تو آقا نے فرمایا تھا صحابہ اکرام کو کہ میری امت کا آخری دور ایسا آئے گا جنہوں نے مجھے تو نہیں دیکھا ہوگا اور بہت دور زمانے میں ہوں گے بہت دور زمانے میں ہوں گے تو فرمایا بتاؤ میرے وہ امت ہی کیسے ہوں گے جو مجھے ملے بغیر دیکھے بغیر میری طرف چل پڑیں گے لٹانے والے ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے لوگو عزیزوں کہ آقا علیہ السلام امت کے اس دور اور اس زمانے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر مجھے سن کر مجھے پا کر سمار لیا وہ خوش نصیب ہیں پر وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا اور میرے پانے کو چل پڑے ہائے ہائے ان کی بڑی قدر ہوگی میں بتا رہا ہوں دیکھنے والوں کا اپنا درجہ مگر جو بن دیکھے اس طرف آ جاتے ہیں سودا کر لیتے ہیں ان کی قدر بڑی ہوتی ہے بات کو ختم کرنے کے لیے حضرت بحلول دانا کی حقایت سنا دیتا ہوں جو بن دیکھے آ جاتے وہ مشہور ہقایت آپ نے سنی ہے میں نے کئی مردبہ بیان کی کہ حارون و رشید اپنی بیوی اپنی زوجہ زبیدہ خاتون کے ساتھ جا رہا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے دیکھا کہ حضرت بحلول دانا حضرت بحلول مجذوب وہ مجذوبوں کی بات تو سن لینا کہ وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں وہ دریائے کے کنارے بیٹھے گیلی مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے چھوٹے چھوٹے گھر جیسے بچے گیلی مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں گھر بناتے ہیں تو اتر آئے اور زبیدہ خاتون نے جا کے پوچھا کہ بابا بحلول دانا بابا جی کیا بنا رہے ہیں تو فرمانے لگے جنت میں گھر بنا رہا تو پوچھا بیچتے ہیں زبیدہ خاتون نے پوچھا حضرت بحلول دانا نے فرمایا ہاں بیچتا ہوں یہ حضرت بحلول دانا وہ فقیر اور وہ عاشق ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ ان کی مجلس میں جا بیٹھتے تھے میں نے کہا تھا پہلے میں نے مختلف مواقع پر درسوں پر جو لوگ نہیں سمجھتے امام جو صرف علم کو جانتے ہیں اور فقر کو نہیں جانتے اور صرف فقہ کو جانتے ہیں فقر کو نہیں جانتے اور صرف علم کو جانتے ہیں عشق کو نہیں جانتے میں کہا کرتا ہوں کہ امام آزم ابو حنیفہ جو علم اور فقہ کے امام اور سب اماموں کے پیشوا وہ بحلول مجذوب کے پاس کون سا علم اور فقہ سیکھنے جاتے تھے اس مجذوب بحلول کے پاس وہ کون سا فقہ حدیث تفسیر علم نحف کون سا فن پڑھنے جاتے تھے کیا سیکھنے جاتے تھے فن عشق سیکھنے جاتے تھے تو زبیدہ خاتون نے پوچھا بابا جی بیچتے ہیں فرمایا ہاں بیچتا ہوں کتنے کا ایک گھر بیچتے ہیں فرمایا دس درم کا بیٹھی دس درم کا بیچتا ہوں سستہ سا دس درم تو انہوں نے دس درم نکال کے دیئے بابا جی مجھے ایک گھر دے دیں مجذوب تھے انہوں نے دس درم لے کے دریائے دجلہ میں پھینک دیئے دریائے میں اور گارہ ایسے ہاتھ سے گرا دیئے یہ فقیروں کا حال ہوتا ہے مجذوبوں فقیروں کا حال ہوتا ہے ابھی میں مراکش گیا تھا حالیہ دورہ یورپ کے دوران کہاں مراکش مغرب میں تو شہر مراکش میں شیخ ابو العباس سبتی ان کا مزار ہے اور وہ شہر مراکش کے داتا گنج بخش ہیں مراکش شہر کے داتا گنج حضور داتا صاحب ہیں وہاں کے اور کن شہر کے فقیر نابینہ نابینہ ان کے دربار پہ ہوتے کن شہر کے نابینہ انہیں لنگر ملتا ہے خیرات میں تو وہ جو شیخ ابو العباس سبتی تھے میں بتا رہا ہوں فقیروں کا یہ حال ہوتا ہے وہ بارش بیچتے تھے محدثین نے محدثین اور اہل علم نے کتابیں بھری پڑی ہیں محدثین نے ان کی یہ تسلسل سے روایت کر کے تواتر کے ساتھ ان کی کرامت لکھی بحلول مجذوب کوئی نا جنت کا گھر بیچتے ہیں پیسے کے ساتھ دس دن ہم کے ساتھ وہ بارش بیچتے تھے جب بارش نہ ہوتی شہر والے پریشان ہوتے نا تو بازار میں اللہ اللہ کرتے پھرتے رہتے تھے پھرتے رہتے تھے تو آ جاتے بابا جی بارش نہیں اچھا لینی ہے تو اتنے پیسے دے دو کتنی بارش چاہیے ایک گھنٹہ چاہیے دو گھنٹے تین گھنٹے اتنی قیمت اتنا مول ڈالتے جتنی دیر بارش چاہیے اتنی دیر اتنی قیمت ڈالتے پیسے لے کر وہ نابینوں کو دے دیتے ان کا لنگر پکا دیتے ان سے بارش کی قیمت لیتے اور نابین نے صبح و شام ان کے در پر کھانا کھاتے تھے نابینوں کو دے دیتے لنگر پکھتا ان کو دیکھ پک جاتی اور اتنے گھنٹے بارش لیتے تھے تو بارش بیشتے تھے تواتر کے ساتھ متواتر کرامت ہے جو سینکڑوں کتب میں تواتر کے ساتھ آئی اور بیان کرنے والے محدثین ہیں عام لوگ بھی نہیں ہیں اب بات کو سمجھ گیا ہے نا تو میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا اور جس شام گیا وہ بھی سارے دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں آزرین مگر ایک ان کا درگاہ نابینوں سے بری پڑی تھی آج بھی لنگر چلتا ہے صدیاں گزر گئیں صدیاں گزر گئیں تو آج بھی ان کے ہاں نابینوں کو لنگر ملتا ہے تو یہ فقیروں کا مجذوب لوگوں کا ایک حال ہوتا ہے تو پھینک دیئے دس دنم اور مکان گرا کے کہا بیٹا جاؤ جنت میں مکان الات کر دیا وہ واپس آگئے تو جو حارون اور رشید بیوی کا مزاک اڑاتا رہا اس نے کہا بھئی یہ یہ اس طرح مکان تھوڑے ملتے ہیں اب یہ یقین کی بات ہے تم نے دس درم کسی غریب کو دیتی تو چولو کو عجر ہوتا کسی کی ایک وقت کا کھانا مل جاتا وہ اس بڑے بابے نے دس درم دریا میں پھینک دی وہ بھی برواد ہو گئے اور اس طرح گھر تھوڑا جنت میں الات ہوتا ہے مزاک اس نے کہا اچھا بھئی الات ہوا یا نہیں تو میرا ہوا پیسے گئے تو میرے گئے میاں بیوی تھے گھر چلے گئے کہ جنت میں کھڑا ہے اس نے خواب دیکھا کہ جنت میں کھڑا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ بڑا عظیم محل ہے جنت میں محل ہے اور اس پر لکھا ہے زبیدہ خاتون کا گھر بیعت الزبیدہ وہ اندر جانے لگا کہ میری بیوی زبیدہ خاتون کا گھر ہے جاؤں تو جو بواب تھا فرشتہ اس نے پگڑ کے ہٹا دیا کھینچا کدھر جا رہے ہیں اس نے کہا میری بیوی کا گھر ہے اس نے کہا یہ دنیا نہیں ہے جس کا گھر ہے وہ ہی جائے گا یہ دنیا میں ہوتے ہیں یہ جس کا گھر ہے جو کمائی کر کے لائے ہے اسی کا کام دوسرے کو نہیں ملتا جائے یہ دنیا نہیں ہے اسی کا گھر بس اس نے یہ جو کہا تو اس کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلتے بیوی کو اٹھایا زبیدہ خاتون کو کہا وضو کرو اور پھر بابا کے پاس چلیں بحلول دانا کے پاس اب حرون و رشید لے کے آیا وہاں پہنچے بابا جی پھر گھر بنا رہے ہیں اتر آئے بگی سے آگے پہنچے بابا جی کیا بنا رہے ہیں جنت میں گھر بنا رہے ہیں اب زبیدہ خاتون چپ کھڑی ہیں ہس رہی ہیں اب حرون و رشید پوچھ رہا ہے جو کل مزاک کر رہا تھا پوچھتا ہے گھر بیشتے ہیں بحلول دانا نے فرمایا بیشتا ہوں کتنے کا بیشتی ہیں کہا دس ہزار دینار کا بیشتا ہوں ایک گھر دس ہزار دینار کا بیشتا ہوں تو حرون و رشید نے کہا بابا جی کل تو دس دن ہم کا بیچ رہے تھے ایک دن میں آج دس ہزار دینار قیمت کر دی تو حضرت بحلول دانا فرماتے ہیں خارون و رشید کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے آج کے گاہک رات دیکھ کر آئے ہیں آئے 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 صلی اللہ علیہ وسلم کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے آج کے گاہک رات سودا دیکھ کر آئے ہیں تو قیمت بدل گئی اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ زمانہ جو سمرہ بن دیکھے سمرے گا آئے 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 اس دور میں جو سمرہ آئے آئے جو اس کی طرف چلا بن دیکھے چلے گا دیکھا نہیں ہے تو بن دیکھے تھوڑے مول پہ مل جاتا ہے سودا دیکھنے کے بعد بڑا مہنگہ ملتا ہے تو جنہوں نے دیکھا کیا جنہوں نے دیکھا اسی اسی جنگیں لڑ کے یار کو منایا جنہوں نے دیکھا ابو بکر سے پوچھیں گھر کا سارا مال لٹا کے منایا چادر سے کانٹے لگا لیے تھے خجور والے کانٹے اور وہ سارا کچھ لٹا کر منایا جنہوں نے دیکھا گردنیں کٹا کر منایا دیکھنے کا سودا بڑا مہنگہ ہوتا ہے دیکھتے تو معلوم نہیں ہم کو قیمت ادا بھی کر سکتے یا نہ کر سکتے جنہوں نے دیکھا وہ اپنے بیٹے بیمیاں بچے قربان کر کے منایا سب کچھ لٹا کے منایا وہ سودا بڑا مہنگہ تھا وہ وہی کر گئے وہ ان کے حوصلے تھے آج سودا سستا ہے آئے 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 آج سودا سستا ہے گہک بن دیکھے والے گہک ہیں آج دس درہم میں مل رہا ہے سودا بس دس درہم میں مل رہا ہے لمبا سفر تھوڑے میں کٹ جائے گا بس کانٹا بدلنے کی ضرورت ہے ارادہ بدل لو سوچ بدل لو اور میں نے آپ کو بتایا اب بن دیکھے کوئی سودا کرے تو حضور کو بھی اور اللہ کو بڑا پیار آتا ہے بخاری شریف مسلم ترمزی سیاستہ میں حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے سہابانس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والی مجلس سے جب فرشتے اٹھ کے جاتے ہیں واپس اللہ کے ذاکروں کی مجلس سے جب فرشتے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے جمع کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہو عالم اللہ حضور نے فرمایا حالانکہ وہ جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں اس میں لطف دیکھئے نا حضور کا فرمانا کہ وہ جانتا ہے مگر جانتا ہے پھر پوچھتا ہے ان سے کہاں سے آئے ہو آئے آئے کہاں سے آئے ہو آگے بات آ رہی ہے وہ کیوں پوچھتا ہے کیوں پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو آگے بات آ رہی فرشتے کہتے ہیں باری تعالی وہاں تیرا ذکر کرنے والے بیٹھے تھے تجھے یاد کر رہے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے ان کے پاس سے آئے ہیں ادھر بیٹھے تھے ہم بھی وہ کیا کر رہے تھے مولا تجھے یاد کر رہے تھے عاشق لوگ تھے تجھے یاد کر رہے تھے تیرا ذکر کر رہے تھے وہاں سے آئے ہیں باری تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں پھر باری تعالیٰ آخر میں پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے ہائے 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 میں نے کہا نا دیکھے اور بن دیکھے کے سودے میں فرق ہے یہ بن دیکھے کا سودہ بڑا سستا ہے بڑا سستا سودہ ہے وہ پوچھتا ہے فریتوں سے اچھا انہوں نے میرا نام لے رہے تھے میرے طالب تھے مجھ سے محبت کر رہے تھے ملنا چاہتے تھے مجھے دیکھنا چاہتے تھے فرمایا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو آقا بار بار حضور ہر بار فرماتے ہیں وہو آلم حالانکہ وہ جانتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کیا ذکر کر رہے تھے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا پھر پوچھتا ہے فریتوں سے بتا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فریتے کہتے ہیں نہیں باری تعالیٰ نہیں دیکھا بس یہ ساری بات جو وہو آلم وہو آلم حالانکہ وہ جانتا ہے جو بار بار کہا کیوں وہ اگلا جملہ آ رہا ہے جب پوچھا اب انہوں نے مجھے دیکھا ہے عرض کیا باری تعالیٰ نہیں دیکھا تو اس پر اللہ فرماتا ہے اچھا اگر من دیکھے یہ حال ہے تو مجھے دیکھ لیتے تو عالم کیا ہوتا ہے من دیکھے یہ حال ہے کہ میرا ذکر ایسے دیوانہ وار کرتے تھے من دیکھے یہ حال ہے دیوانوں کی طرح مجھے پکارتے تھے اور اگر میرا حسن دیکھ لے تو پھر حال کیا ہوتا ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے بیٹوں بیٹیوں بھائیوں جوانوں نہیں دیکھا اس میں بھی کوئی خیر ہے سودہ سستہ ہو گیا ہے من دیکھے کی وجہ سے لہٰذا بس اپنے کانٹے بدل لو اور آج سے مظافر بن جاؤ اور اس کی غلامی میں آ جاؤ اس کی غلامی میں آ جاؤ یہ جو نصیت کرتا ہوں یہ تھوڑے رہ گئے ہیں جگہیں زمانہ گزر گیا ہے اور سودہ کم ہوتا جا رہا ہے وقت آ رہا ہے کہ دکانوں پر یہ سودہ بھی نہیں ملے گا سودہ اگر خریدار تو پہلے کم ہو گئے بیچنے والا بھی نہیں ملے گا خریدار تو پہلے کم ہو گئے اور جب خریدار ہی نہیں رہے تو کون بیچنے والا ہوگا کون بیچے گا دکانیں بہت سی بند ہو گئیں بہت سی بند ہو گئیں کوئی کوئی کھلی ہے کوئی کوئی کھلی ہے اور سودہ پھر وقت آئے گا نہیں ملے گا سودہ اس لیے جو سخت دن ہیں پتھر دن ان کو نرم کر لو نرم کر لے اور اپنی زندگیاں دائماً بدل لو ملے گا اب دیکھر ملے گا معمد سودہ جب موسیقی